سرر میں آتی سرر کہ جب چھپ جاتا ہے چان نہیں رکھا آپ نے منا جب رمضان ختم ہوگا اب ایک کی وجہ دو رکھنا تو یہ بھی بڑی نیکی کہ شروع ہو درمیان ہو آخر میں ہو یہ آپ کے روزہ ہے جو کوشش کرے رکھیں اور یہ بات بڑی مبارکہ رکھنا شروع کر دیں کہ کوئی نہیں یہ جو مٹاپا آگیا اور کھاپ پی کر یہ سان بنے ہوئے لوگر بیمار اور ان کو ترہ ترہ کی بیماری ہیں سب حلاج ہو جائے گا انشاءاللہ روزہ خود صحت کا ضامن ہے اچھے چھے چھے سے روزہ رکھیں ساری یہ رفتاری میں ذرا بات پرہدین نہ کریں اس سے ذرا بہتر حلاجی کوئی داکٹر اور طبیب بھی مانتے ہیں فاقہ بہت عالی شاید اس میں مولانا دکت تو کچھ ہوتی ہے جیسا کہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کیونکہ معمول نہیں ہوتا کہیں جاتا ہے تو چائے کا پوچھتا ہے نام بھی بھوک لگی ہو تو دل کرتا ہے کہ یار میاں تاہرہ یہ سب ہماری کمزوریاں ورنہ آپ ایک لکمہ بھی رہنا کھائیں ساری کے وقت بس شروع کرنے میں روزہ ہی ہے آپ کوئی نہیں مریں گے اللہ سے بہتر سے بہترکل آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی کھانے پینے سے آپ جان ہی چھڑا لیں گے بہت آپ کہنا خرچہ کم ہو جائے گا یہ کھانا پینے بڑھایا ہوا یہ پکاؤ یہ پکاؤ دستر خان پر یہ رکھو کھانا 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 میں دبلہ پتلہ ہوں کمزور ہوں ساری عمر زمیدارہ بھی کیا حل چلا ہے مجھے کوئی پرواہ جس میں چاہتا ہوں توہاں کچھ کھالوں ایک جور ٹھیک ہے نہ کہو کوئی سارا جن نہیں پرواہ ہوتی کہ کوئی کھایا یہ نہیں پیئے لوگ جو ہے نا وہ جیسے سادھی کہتا کہ جو سانڈ پلتے ہیں نا اسطبلوں میں وہ میدان جنگ میں کام نہیں آتے دبلی پتلی کمروں والے گھوڑے یہ میدان جنگ میں کام آتے ہیں روز میدان گاوے پرواری جو آستانوں پر باندے ہوتے لکھے موٹے ہو جاتے ہیں کسی کام کے نہیں وہ میدان جنگ میں کیا ہی نہیں ہے ان سے زفاہ اپنی آ جاتا تو یہی سادھی رندرہ نے کہا تھا آپ سن لیں روزے کی مرکز کہ دو پکڑے گئے درویش گریفتار کر رہی ہے کمہ نے شبہ ہو گیا جسوس ہے شہر میں داخل بند کر دیا دروازے کے آگے ہی ٹی لگا دی کچھ دن کے بعد یہ پتا چلا کہ بے گناہ اب ان میں سے ایک وقت پر دس دس روٹییں کھاتا تھا مرا ہوا نکلا اور ایک دن میں بھی شاید ایک روٹی کھاتا وہ ہٹا کر رہا نکلا انہوں نے کہا درہ یہ یہ کیا بات انہوں نے کہا اس کا تو یہ سہاد کہ وہ دس روٹی کھائے بگر ریٹلہ ہی نہیں تھا اب نہیں ملی مرنا ہی تھا میں تو پہلے ہی نہیں کھاتا اسلام علیکم یہ زیادہ کھانے نے بیماریاں پھیلا جی فرمائیے بھائی ہلو اسلام علیکم جی فرمائیے کہ ہم پوچھیں گے بھائی یہ میرا تو حال یہ ہے کہ حضور بھگ نے بیس ٹرابین پڑی ہیں یا آٹھ آپ نے نہ بھئی آٹھ پڑی ہیں نہ بیس پڑی ہیں یہ ترابی کے نام ہی نہیں حضور نے لیا آپ نے پڑی ہے تحجد اور وہ پڑی ہے سارا سال اور رمضان شریف میں بھی وہی پڑی ہے لمبی پڑی ہے بہت ظلمہ اس کو کر دیا تھا آپ نے تھا ابھی پچھلے وقت تھا صرف تین مرتبہ پہلے وقت پڑی ہے آٹھ ہی ساری امت مانتی ہر بندہ جانتا سب نے بریلیوں لکھا یہ مکر جانے کی کوئی بات ہے بعد میں لوگوں نے نفل سومی کے زیادہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں گناہ نہیں کوئی سنت آٹھ ہی ہے مفتی ہم نے جارخان گجراتی مرحوم خود اپنے رسالے مانتے کہ بلکل حضور کا پہلے طریقہ یہی تھا آٹھ ہی پٹھنے وہ تو کہتے ہیں حضرت عمر نے بھی پہلے آٹھ ہی شروع کی تھی یہ بھی لکھا اس رسالے میں لوگ پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں اتراز ایک دوسرے پڑھ کر تو سنت آٹھ ہی ہے تحجدہ پچھلے وقت ہے مولانا ہمارے پروگرام کا تجاہد وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو سمیٹھتے ہیں اور بہنوں اور بھائیوں کو بتاتے چلیں کہ فتاوہ آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام گلیکسی کیبل نیٹورک کے تعاون سے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے ہر اتوار اثر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجئے کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 11777 اور اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز کے جوابات دیتے ہیں مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عساق مددہ ذلہ العالی اس کے ساتھ مولانا محمد عساق اور میاں تاہر اس پروگرام کے مذبان کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ